کرنی آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق راول بینڈی انتظامیہ انتظامیہ کا مراسلہ جاری وی آئی پی گاڑیوں کی پاکنگ الگ اور مقصود ہوگی مراسلے میں کہا گیا ہے سٹیج پر جانے والے شرکہ کی فہرست پہلے سے انتظامیہ کو دی جائے گی فہرست کے علاوہ کسی کو سٹیج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی عمران خان بولٹ پروف جیکٹ استعمال کریں گے سٹیج پر نقل و حرکت محدود رکھی جائے گی یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے جلسہ اور سٹیج پر کوئی مسلح پرائیوٹ گارڈ گن میں نہیں ہوگا آتش بازی اور ڈرون کیمرو کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی خواتین کے لیے الگ اور مناسب جگہ مختص کی جائے گی یہ مراسلہ جاری کیا گیا جس کی تفصیلات آپ کو ہم بتا رہے ہیں سٹیج پر نقل و حرکت محدود رکھی جائے گی کسی غیر مطالقہ شخص کو سٹیج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی سٹیج پر داخلے کے لیے ایک فیرست مرتب کی گئی ہے فیرست میں شامل ناموں کو ہی سٹیج پر داخلے کی اجازت ہوگی آتش بازی اور ڈرون کیمرو کے استعمال پر بھی پابندیل ہے آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق انتظامیاں کا یہ مراسلہ جاری ہوا ہے سیکیورٹی خاصی صرف ترکھی جا رہی ہے عمران خان بولٹ پروف جیکٹ استعمال کریں گے اور بولٹ پروف شیشے کے اندر وہ حتاب کریں گے یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے سٹیج پر جا سکے لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے یہ مراسلہ جاری ہوا ہے اور اس کے بعد تحریک انصاف کا جو مری روڈ پر جلسہ ہے بم دسپوزل سکوٹ کی سٹیج پنڈال کی چیکنگ ہوئی ہے اچھی طرح سے سویپ کیا گیا ہے جدید آلات اور سراغ رسا کتوں کا استعمال بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے بلکل تحریک انصاف کا مری روڈ پر جلسہ ہے بم دسپوزل سکوٹ کی سٹیج اور پنڈال کی سویپنگ اور جدید آلات سراغ رسا کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کے انتظامات کڑے رکھے گئے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک خطرہ بتایا گیا ہے ایلرڈ جواری کیا گیا ہے جس کے پیش نظری اقدامات کیا جا رہے ہیں عمران خان بیکٹ پہنیں گے اور جہاں وہ کھڑے ہو کر خطاب کریں گے وہاں پر بولٹ پروف شیشے لگائے گئے ہیں اور ابھی اس صورتحال یہ کہ مری روڈ پر جہاں پر جلسہ کیا جا رہا ہے وہاں پر سویپنگ کروائی جا رہی ہے سراغ رسا کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنایا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سراغ رسا کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جدید آلات کے ذریعے بھی چیکنگ کی جا رہی ہے سویپنگ کی جا رہی ہے چونکہ سیکیورٹی کو خاصہ